عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کی توجہ مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر سگیر صفحہ نمبر 953 سورہ کلم کی آیت نمبر 14 کی طرف دلانا چاہتا ہوں بعد آزالکہ زنین اب زنین کی تفسیر میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب لکھتے ہیں قرآن مجید میں زنین کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی قوم کا فرد تو نہیں مگر اپنے آپ کو اس کی طرف منصوب کرے ناظرین اب ایک مثال سے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص قوم کا سید نہ ہو مگر وہ اپنے آپ کو سید کہلوائے اگر کوئی شخص قوم کا حاشمی نہ ہو مگر وہ اپنے آپ کو حاشمی کہلوائے یا کوئی شخص اسرائیلی نہ ہو مگر اپنے آپ کو اسرائیلی کہلائے تو ایسا شخص مرزا بشیر الدین محمود کی تفسیر کے مطابق زنین کہلائے گا تو ناظرین آئیے میں آپ کو ایک ایسے ہی زنین سے ملواتا ہوں جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ اس کی کتاب ہے جل نمبر تھرٹین اس کا پیج ہے ون سکس ٹو اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میں مغل قوم سے ہوں اب ناظرین مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب جل نمبر بائیس صفحہ نمبر ہے اس کا ایٹی ون اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میں فارسی ہوں اب اسی کی ایک اور کتاب جل نمبر ہے بائیس صفحہ نمبر ہے جل نمبر ہے ایٹی صفحہ نمبر ہے ٹو ون سکس اس میں مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ میں اسرائیلی ہوں اب اسی کی ایک اور کتاب جل نمبر ٹوئنٹی ٹو اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں اسرائیلی ہوں اب اسی کی ایک اور کتاب جل نمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹا ہے اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں فاطمہ اور بنی فارس سے ہوں اور دونوں کا مجون مرکب ہوں اب ناظرین ہمیں یہ پتا چلا ان مرزا صاحب کی کتب کے مطابق مرزا صاحب کبھی اپنے آپ کو مغل کہتے ہیں کبھی فاطمی کہتے ہیں کبھی اسرائیلی کہتے ہیں کبھی چینی الاسل کہتے ہیں کبھی فارسی کہتے ہیں اور کبھی اسماعیلی کہتے ہیں اور کچھ جبوں پر دو خونوں کا مرکب مجون مرکب کہتے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو مرزا صاحب کے اپنے ہی بیٹے کے الفاظ کے مطابق مرزا قادیانی زنیم بن چکے ہیں کیونکہ تفسیر صغیر میں ان کے بیٹے نے لکھا ہے جو بندہ اپنی قوم کا نہ ہو مگر اپنے آپ کو اس قوم میں لے کر جائے یا کہلوائے ایسا شخص زنیم ہوتا ہے اب ناظرین ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ مرزا بشرو دین محمود کی تفسیر کے مطابق مرزا قادیانی زنیم بن چکے ہیں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب خود زنیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تفسیر ہے اس کا صفحہ نمبر ہے 441 اس میں مرزا غلام احمد قادیانی زنیم کا ترجمہ کرتے ہیں ولد الزنا اب ہم دیکھتے ہیں مرزا بشرو دین محمود کے بیٹے مرزا طاہر صاحب زنیم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں تو یہ انہوں نے قرآن کی مخصر تفسیر لکھی ہے اس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے زنیم کا ولد حرام تو ناظرین آپ کو مرزا صاحب کی کتب اور مرزا بشرو دین کے مطابق پتہ چل چکا ہوگا کہ زنیم کون ہے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے وما علینا اللہ البلاگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ